بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران مسیم مورننگ بلوگ میں آپ تمام دیکھنے والوں کو میں خوش آمدید کہوں گا اس پروگرام میں دو بڑی اہم خبریں آپ دیکھنے والوں کے ساتھ میں شیر کرنے جا رہا ہوں ایک خبر تو تحریک انصاف کی رہنما شیر عفضل مروت صاحب کے حوالے سے ہے کہ مروت نے عمران خان کو منانے کے لیے کتنے پیغامات بھیجے ایک دن میں کتنے پیغامات بھیجے کس کے ذریعے بھیجے اور جب آخری پیغام عمران خان تک پہنچا شیر عفضل مروت کا تو خان صاحب نے اپنے ساتھ موجود پارٹی رہنماوں سے کیا کہا اور جو پیغام لے کے بار بار آ رہا تھا اس سے بھی ایک پرٹیکلر سوال پوچھا وہ سوال کیا تھا پھر اس کا انہوں نے جواب کیا دیا اور پھر کتنی وجہات ہیں شیر عفضل مروت کی اپنی جس کی برس ہے یا جن کی برس ہے ان کے اخلاب یہ سب کچھ پارٹی میں ہوا ان کو شوکاس نوٹس دینے کا فیصلہ کیا گیا کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی سے فارغ کر دیا گیا یا کہیں نہ کہیں ایسا بھی کوئی الیمنٹ ہے کہ شیر عفضل مروت کے اخلاب پارٹی کے صدب پر کوئی سازش ہوئی ہے دوسری خبر صدر عالف الوی صاحب سابق صدر الوی صاحب جنہیں کل عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی لیکن اس ملاقات سے پہلے بھی انہیں اٹیمٹ کی تھی جب وہ صدر پاکستان تھے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ملاقات کر سکیں اس ملاقات کے لئے جب وہ وانے صدر سے نکلے تو ذرائق کیا دعویٰ کرتے ہیں کہ سابق صدر عارف الوی کے ساتھ کیا خوفناک واقعہ کہلیں یا حاصل کہلیں وہ کیا تھا اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے خدمت میں پیش کریں گے تو ان دو خبروں کا آغاز کرنے سے پہلے آپ دیکھنے والوں سے درخواست کریں گے کہ جن کی طرف سے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا گیا ان سے ہمبل درخواست ہوگی آجزانہ درخواست ہوگی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن پیس کریں اور اگر آپ کو ہمارا ویلوگ پسند آتا ہے ہمارا چینل پسند آتا ہے تو ہمارے ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی کمیونٹی کے ساتھ شیئر بھی کریں تو پہلی خبر شیئر بزمبروہ صاحب کے حوالے سے اس سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں معاملہ ناظرین یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ایک اہم رہنوما جو خان صاحب کے ساتھ ایک دن نہیں تو دوسرے دن لازمان ملاقات کرتے ہیں آپ کو نیوز چینل پہ بھی دکھائی دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ دکھائی دیتے ہیں ان کے ساتھ میری ایک اچھی نشست ہوئی اچھی نشست کا مطلب یہ ہے کہ طویل نشست ہوئی میں کسی جگہ پہ بیٹھا وہ بھی بیٹھے تھے میں نے ان سے سوال پوچھ لیا شیئر بزمبروہ صاحب کے عوالے سے کہ ان کا پارٹی میں مستقبل کیا ہے کیا وجوہات بنی انہیں پارٹی کے پارٹی کی طرف سے ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس کی کیا وجوہات بنی اور پھر میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ کیا پارٹی کے سطح پر مروت کے اقلاب کوئی سازش نہیں ہوئی تو وہ اٹھے اب مجھے کہا کہ چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن آپ مجھے کوٹ نہیں کریں گے میں نے کہا جی نہیں آپ کو کوٹ نہیں کرتے تو ایک تو انہوں نے مجھے پہلی بات یہ بتائی کہ شیئر وزر مروت شروع دن سے ڈبل ایجنٹ تھا میں حران ہوا کہ اگر ڈبل ایجنٹ تھا تو آپ نے انہیں عمرانستان صاحب تک رسائی کیوں دی آپ انہیں پارٹی میں اس کو پینٹریٹ کرنے کے لئے کیوں دیا تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ہم نے یہ بات جب یہ اطاعت طارف صاحب کی گاڑی سے نکلتے تھے بیٹھتے تھے چڑھتے تھے ہمیں سب پتا تھا یہ انہوں نے دعویٰ کیا یا الزام کہہ لیں کہ مروت صاحب اطاعت طارف صاحب جو کہ اس وقت منسٹر انفرمیشن ہیں ان کے ساتھ ان کے پہلے سے تعلقات تھے وہ ان کی گاڑی میں خان صاحب کا جب توشہ خانہ کا کیسہ مایوں دلاور کے عدالت میں چلتا تھا تو تب یہ روابط اپنے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے خان صاحب کو یہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ ڈبل ایجنٹ ہے اس پہ آپ نے ٹرسٹ نہیں کرنا لیکن انہوں نے کہا کہ خان صاحب چونکہ اپنے پارٹی کے لوگوں میں جو آ جاتا ہے اس پہ ورہا ٹرسٹ کرتے ہیں اور اندھا اعتماد کرتے ہیں خان صاحب نے ہماری بات نہیں مانی پھر انہوں نے کہا کہ پارٹی میں آ گیا اس کو تشریر مل گئی مشہوری ہو گئی بلکہ میں نے کہا یہ تو پارٹی آپ کی چلائی جب خان صاحب جیل میں تھے کے پی کے میں پنجاب میں یا سندھ میں پارٹی چلائی متحرک اس کو یا لائف جو ہے وہ مروت نہیں رکھا انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے انہوں نے کہا تحریک انصاف کے پی کے کے حد تک تو سب کو پتا تھا کہ ہماری حکومت وہاں پہ آنی ہے تو مروت نہ جاتا کوئی اور چلا جاتا تب بھی وہاں کی عوام نے اس کا ایسا ہی والکم کرنا تھا تو یہ مروت تحریک انصاف سے ہے تحریک انصاف شیر وزن مروت سے نہیں ہے پھر انہوں نے کہا کہ ایسا پارٹی کا ٹکٹ ملا ایم این اے بن گیا تو اپنی لائلٹی کو پارٹی کے ساتھ رکھتا انہوں نے کہا کہ اس کو بہت سارے محکم ملے ہر موقع پہ اس نے خود کو پارٹی کے فیصلوں سے بالاتر سمجھا اب مجھے کچھ چیزیں انہوں نے بتائیں ایک تو انہوں نے کہا کہ جو ان کے بھائی خالد رتیف کو کے پی کا کبینہ میں شامل کیا گیا وہ بھی انہوں نے بلیک میل کر کے کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو بلیک میل کر کے اپنے بھائی کو کے پی کے کی صوبائی کبینہ میں شامل کروایا میں نے کہا جی وہ کیسے انہوں نے کہا کہ یہ جب عمران خان صاحب جیل میں تھے اور کے پی کی کبینہ تشکیل پانی تھے تو یہ علی امین گنڈاپور کے پاس گئے اس کے ساتھ جا کے ملاقات کی اور اس کو کہا کہ میرے بھائی کا نام عمران خان صاحب نے اپروف کر دیا ہے آپ اس کو کبینہ میں شامل کریں اس پہ انہوں نے کہا اس سوس نے جس کے ساتھ میری گفتگو ہو رہی تھی کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا تو اس پہ پھر انہوں نے کہا کہ دھمکی تھی شیر بن مروت نے کہ آپ عمران خان کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں میں عمران خان صاحب کو جا کے بتاؤں گا کہ علی امین گنڈاپور آپ کی بات نہیں مان رہا تو پھر جو ہے وہ اس کے بھائی خالد لطیف کے جو ہے وہ کبینہ میں شامل کیا گیا پھر اس کے بعد وہ بتاتے ہیں جس سوس کے ساتھ میری ملاقات ہو رہی کہ جب علی امین گنڈاپور کی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس میں جب خان صاحب نے پوچھا کہ جو میرے ساتھ تمہارے نام ڈسکس ہوئے تھے اس میں یہ نام شامل نہیں تھا یہ بندہ کون ہے خالد لطیف مروت تو اس پہ علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ یہ تو آپ نے نام دیا اور شیر ازم مروت نے مجھے آ کے بتایا کہ اس کا نام شامل کرتے ہیں تو میں نے شامل کر دیا خان صاحب نے کہا تھا اس کو نکالو مجھے پی ٹی آئی کے سوس نے بتایا جس کے ساتھ میری ملاقات ہوئی کہ خان صاحب نے علی امین گنڈاپور کو کہا کہ فوری طور پر اس کو قبینہ سے نکالو میں نے ایسا کوئی نام نہیں دیا تو وہ بھی ایک غلط بیانی سامنے آئی اس ہمارے پی ٹی آئی کے سورس کے مطابق کہ یہ دھوکہ کیا گیا غلط بیانی کی گئی امران خان کے نام پر اپنے بھائی کا نام جیوہ کبینہ میں شامل کروایا گیا پھر انہوں نے کہا کہ انہیں بار بار پارٹی فیصلوں کی وائلیشن کرنے پہ پارٹی ڈسپلن کی وائلیشن کرنے پہ تین شوکاس نوٹس جاری ہوئے چوتھو تو اب جاری ہوئے کہ تین شوکاس نوٹس جاری ہوئے لیکن مروح صاحب اپنے رویوں سے اپنے حرکتوں سے باز نہیں آئے پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ تین ایسی چیزیں ہوئیں جو خان صاحب کے لیے خان صاحب کو جس پہ شدید بھرمی ہوئی ایک تو انہوں نے بتایا کہ خاجہ آصف کے ساتھ جا کے ملاقات کی شیرفزر مروح صاحب نے اور خاجہ آصف بینی فیشری ہے دھاندلی کا ریحانہ ڈار کے مقابلے میں جیسے جیتا یہ پی ٹی آئی کے سوچ بتا رہا ہے میں نہیں بتا رہا اس کا دعویٰ ہے کہ اس ملاقات کو اچھا نہیں سمجھا گیا جو خاجہ آصف کے ساتھ جا کے ملاقات کی کہ میں نے پوچھا بھی کیوں ملاقات کی اس کا انہوں نے جواب بھی دیا لیکن ساتھ میں نے کہا کہ دوسری ملاقات انہوں نے کی یوسف رضا گلانی کے ساتھ اس کی تصویر بھی جاری ہو گئی پی ٹی آئی کے سوچ نے بتایا کہ یہ ملاقات بھی ایک خاجہ آصف کے ساتھ دوسری یوسف رضا گلانی کے ساتھ یہ دونوں ملاقاتیں خان صاحب کو پسند نہیں آئیں میں نے پوچھا یہ ملاقاتیں کیوں کر رہے تھے اس پہ پی ٹی آئی کے اس اہم رینما نے بتایا کہ جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے لیے ان کو نامزد کیا گیا خان صاحب کا فیصلہ تھا کہ یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئر بین ہونا چاہیے یہ دبنگ آدمی ہے دلیر آدمی ہے یہ ڈٹ کے کڑ رہے گا لیکن پھر جب اس کو دیکھا گیا کہ یہ اس عہدے کے لیے کیونکہ اس پہ دسپیوٹ پیدا ہوا کہ مروت کو نہیں دینا چاہیے کسی اور کو دینا چاہیے ریزنیبل رہنما کو دینا چاہیے تو یہ جا رہا تھا کیونکہ حکومت نے بھی کہہ دیا تھا کہ مروت کو نہیں بنانا کچھ سنجیدہ نام دیں کچھ سیریس نام دیں تو یہ کبھی خاجہ آثر کے پاس جا رہا ہے کدیگلانی کے پاس جا رہا ہے میں نے کہا کیوں جا رہا تھا انہوں نے کہا جی اس ورے سے جا رہا تھا کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں جو آڈٹ پیراز ہوتے ہیں اس پہ باتچیت ہوتی ہے تو آپ اگر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین ہیں تو آپ اگر پیسہ بنانا چاہیں تو آپ پیسہ بنا سکتے ہیں یہ پی ٹی آئی کے رہنما جس سے میری بات ہو رہی ہے ملاقات ہو رہی ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ دراصل پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا عہدہ مروت صاحب کو اس لیے اچھا لگ رہا تھا کہ اس میں لاکھوں کروڑوں بنا سکتے ہیں بلکہ یہ بھی انہوں نے الزام لگایا اور دعویٰ کیا کہ جو الیکشن میں ٹکٹ تقسیم ہوئے اپنے آٹھ پر بھی دوہزار چوبیس کے انتخابات میں اس میں بھی شیر ربزن مروت نے پیسہ بنایا ٹکٹوں کی تقسیم محمد میں یہاں پر بھی وہ پیسہ بنانے کے لیے اس عہدے کی جانب للچاتی ہوئی نظروں کے ساتھ دیکھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ایک تو دو وجوہات تو ہی ہیں تیسرا انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کا بیان دینا انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے سات تعلقات کو عمران خان صاحب بڑے عزت اور اترام کی نظر سے دیکھتے ہیں بلکہ ناظرین مجھے جو انہوں نے بات بتائی اس طور پر میں الگ سے ویلا کروں گا کہ تحریک انصاف اور عمران خان سعودی شاہی خاندان کے ساتھ اپنے تعلقات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور جو سعودی عرب کے شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان آنا ہے اس دورے کو اور جو مجودہ حکام کی سیاسی حکمتی حکام کی جو ملاقات سلمان محمد بن سلمان کے ساتھ ہوئے اس میں کیا مطالبہ کیا محمد بن سلمان نے عمران خان کے حوالے سے جو کہ وہ سورس دعویٰ کر رہا تھا تو وہ بھی ایک سوچ ہے پاکستان طرق انصاف کے اندر پائی جاتی جس پر میں الگ سے بھی لا کروں گا تو خان صاحب کے تیسری جو نرازگی کے وجہ بنی وہ یہ تھی کہ اس نے سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کیے تو خان صاحب نے کہا اس کے خلاف ایکشن لو اور پھر جب یہ خان صاحب نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا شیخ مقاس اکرم کا نام دے دیا کہ اس کو آپ چیئرمن پی اے سی بنا دیں تو اس پہ یہ ہوا اس پہ یہ ہوا کہ اس روز جب ملاقات سے پہلی مرتبہ خان صاحب نے انکار کیا تو جیل سپریڈنڈنٹ بار بار پانچ مرتبہ یہ پی ٹی اے کا سوس بتا رہا ہے کہ شیر وزم مروت کی ملاقات کا پیغام لے کے آیا ہے کہ وہ مروت صاحب آپ کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں یہ ان کا نام ملاقاتیوں میں موجود ہے ان سے ملاقات کر لیں کچھ دیر کے لیے یعنی جیل سپریڈنڈنٹ یا اس کا نمائندہ خان صاحب کے پاس بار بار پیغام لے کے جا رہا ہے کہ آپ مروت صاحب کے ساتھ کیوں ملاقات نہیں کرتے یہ مجھے پی ٹی اے کا اہم سورس اہم رہنما بتا رہا ہے تو اس نے یہی بتایا کہ جب آخری مرتبہ وہ شخص آیا مروت صاحب کا ملاقات کا پیغام لے کے تو ہم نے بھی کہا خان صاحب نے بھی کہا کہ کیوں آپ بار بار اس کا پیغام لے کے آ رہے ہیں تو اس پر وہ شخص نے جواب دیا کہ ہماری مجبوری ہے ہم کیا کریں تو خان صاحب نے کہا یہ سن کے ہماری طرف دیکھا اور اشارہ کیا کہ دیکھیں کہ یہ بندہ کہاں کا ہے تو پھر وہ سورس نے بتایا کہ ہم نے تو عمران خان صاحب کو پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ ڈبل ایجنٹ ہے یہ دوسری طرف سے آ رہا ہے تو خان صاحب کو پھیر وہ بار بار پیغام لے سے پتا چل گیا کہ شیر افضل مروت ڈبل ایجنٹ ہے یہ مجھے جو بتایا گیا میں آپ کے خدمت میں وہ پیش کر رہا ہوں پی ٹی اے کا اپنا بندہ مجھے بتا رہا ہے اہم رہنماں بتا رہا ہے وہی انفرمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور پھر ناظرین پھر ناظرین اس میں یہ بھی ہوا ایک اور چیز کہ جو ملاقات کا بار بار پیغام لائے جارہا تھا تو پی ٹی اے کے رہنماں کہہ رہے تھے کہ پنجوتہ صاحب جو کہ خان صاحب کے فوکل پرسن ہیں مشال یوسف زئی صاحبہ جو کہ کے پی کے میں چیف منسٹر کی ایڈوائزر ہیں یا مشیر ہیں ان کا کوئی پیغام نہیں آرہا وہ بھی تو ملاقات کرنا چاہتے ہیں پی ٹی اے کے باقی لوگ بھی موجود ہیں ان کا کوئی پیغام نہیں آرہا تو بار بار جب پیغام آیا تو خان صاحب سمجھ گئے کہ اب اس بندے کو پارٹی سے فارق کر دی جائے تو پھر ان کو پولٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی سے نکالنے کا حکم دیتے تو میں نے یہ سوال پوچھا کہ پھر اب ان کا بتا اور ایمینے کیا مستقبل ہوگا تو اس پر انہوں نے یہ جواب دیا کہ یہ ڈیپینڈ بھی شیر وزم مروت پہ کرتا ہے اگر وہ پارٹی پالیسی کو اون کریں گے پارٹی پالیسی پہ چلیں گے خان صاحب کے حکمات پہ چلیں گے اور جب بھی ووٹ دینا ہوگا پارٹی کے لیے سنی اتحاد کانسل تحریک انصاف کے لیے اس کو ووٹ کریں گے تو پھر تو وہ رہیں گے ایمینے پارٹی کے ساتھ اور اگر ووٹ دینے سے انکار کر دیا تو پھر ان کے خلاف ڈسکوالیفکیشن کی کاروائی کا آغاز بھی ہوگا شیر وزم مروت کوٹ نہ اہل بھی الیکشن کمیشن سے کروایا جائے گا یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اگر پارٹی دیریکشن کی پارلیمانی پارٹی کے دیریکشن کے خلاف برزی کی تو پھر ان کی ڈسکوالیفکیشن کا ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجا جائے گا اس کے علاوہ ناظرین جو دوسری خبر ہے صدر عارف علیوی صاحب کی اولے سے کل انہوں نے سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی اس ملاقات سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ جب وہ صدر پاکستان تھے اور جب عمران خان صاحب وزیراعظم تھے اور جب عمران خان صاحب وزیراعظم نہیں رہے تو تب بھی وہ پی جائے کے ورکر کے طور پر عوان صدر میں ایکٹ کرتے رہے کیسے کرتے رہے عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی تحلیل کرنی کے ایڈوائس بھیجی عارف علیوی صاحب نے نہیں دیکھا قانون آئین اور آنکھیں بند کر کے قومی اسمبلی تحلیل کرنے کے اسمبلی پر دستاقت کر دی اور پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اسمبلی بحال کر دی گئی رولنگ کو کلدم قرار دیا گیا اس میں کہا گیا کہ آرٹیکل چھے کی خلاف ورزی ہے بغاوت کی کاروائی بھی شروع ہو سکتی ہے لیکن برحال خان صاحب کی ایڈوائس پر انہوں نے اسمبلی تحلیل کر دی پھر جب شہباز شیف وزیراعظم بنے تو شہباز شیف سے بطور وزیراعظم حلف لینے سے بھی انکار کر دیا بیمار ہو گئے سادق شنزرانی نے حلف لیا اور پھر یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کے لیے پی ڈی ایم کی حکومت کو چلتا کرنے کے لیے اس کی برطرفی کے لیے جنب باجوا کے ساتھ عمران خان صاحب کی بلا مراکاتوں کا انتظام بھی کروایا غیر سیاسی عوضہ ہوتے ہوئے ایک غیر سیاسی دارے کو سیاسیت میں مداخلت کی دعوت دی گئی الوی صاحب نے دعوت دی اور پھر انتخابات کی تاریخ بھی نہیں دی پی ٹی آئی کے ورکر ہو کے نوے دنوں میں انتخابات کروانے کی تاریخ بھی الوی صاحب نے نہیں دی اور پھر جب خان صاحب گرفتار ہوئے تو پھر خان صاحب سے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ عارف الوی صاحب جو ہیں بڑی شدید خواہش رکھتے تھے کہ وہ بطور صدر جا کے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کریں تو وہ ملاقات نہیں ہو سکی وہ ملاقات کی کوشش کی اٹیمٹ کی لیکن اس ملاقات کو ناکام کیا گیا اب وہ کیسے ملاقات کی کوشش کی چوری چھپکے اور وہ کیسے ناکام ہوئی اس ساری دیٹیل پہ آنے سے پہلے ناظرین الوی صاحب ہمارے ذراعے نے دعویٰ کیا جو خبر ہمارے ساتھ شیئر کر رہا ہے یہ پی ٹی آئے کا نہیں تھا کوئی اور ہمارے سوچ تھا کہ یہ ملاقات کر کے بطور صدر پاکستان قیدی نمبر 804 کے ساتھ دنیا کو کوئی پیغام دینا چاہ رہے تھے تو صدر عارف الوی صاحب کو روکا گیا تھا کہ آپ ایسا نہ کریں تو ایک رات کو ایسا ہوا کہا گیا یہ دعویٰ ہے میں دعویٰ کی بات کر رہا ہوں کہ مبینہ طور پر الزام لگایا گیا کہ صدر عارف الوی صاحب نے اپنے سکارڈ سے کہا پروٹوکول والوں سے کہا کہ گاڑیاں تیار کروائی جائیں میں نے اسلامباد کلب جانا ہے یعنی اسلامباد کلب جانے کا سکارڈ کو اور پروٹوکول والوں کو کہا گیا اور صدر صاحب آئے اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے پروٹوکول لگ گیا سکارڈ لگ گیا اور ان سے کہا کے چلیں اور جب چلنے کا کہا گیا تو پھر ہمارے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے یعنی الزام ہے کہ جب بیٹھ گئے صاحب نے کہا کہ گاڑیوں کا رخ جو ہے وہ اڈیالا جیل کی طرف موڑ دیں اڈیالا جیل چلیں راولپنڈی چلیں تو جب یہ کہا گیا اور پھر گاڑیوں کہا گیا کہ آپ بہاں پہ جائیں گے اور پھر اس کی جب وائرلیس ساری ہوئی تو پھر جو سکارڈ تھا صدر صاحب کا اس کو آرڈر دے دیا گیا کہ گاڑیاں واپس ایوان صدر کی طرف موڑ دیں یہ گاڑیاں اڈیالا جیل نہیں جائیں گی یہ ہمارے سورس نے الزام لگایا ہے دعویٰ کیا ہے تو پہلے جو اٹیمٹ کرنے کی کوشش کی وہ اٹیمٹ تو نہ ہو سکی اور ایک اخلاقی طور پہ یہ ایک سلیپ تھا ایک تماشا تھا تو ملاقات نہیں ہو سکی کوشش انہوں نے کی اب وہ کل خان صاحب کے ساتھ جا کے ملاقات کر کے آئے ہیں لیکن اپنا ماضی بھول گئے عارف الوی صاحب ملاقات تو کر کے آئے لیکن اپنا ماضی بھولا بیٹھے کہ وہ ماضی میں خود کیا کرتے ہیں کہ غیر سیاسی ادارے کو خود کے پاس غیر سیاسی عہدہ ہوتے ہوئے سیاست میں مداخلت کی دعوت دینے کے لیے اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوک عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کا احتمام کرتے رہے ملاقاتیں کرواتے رہے اور پھر ملاقات میں خود بھی نہیں بیٹھتے تھے چلیں کروا دی ملاقاتیں لوگ کل جب خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی تو کیا کہہ رہے تھے کہ فوج کا سیاست میں کوئی عمل دخل کوئی رول نہیں ہونا چاہیے تو میں نے رات بھی بات کی اب بھی بات کر رہا ہوں کہ ماضی میں آپ فوج کو سیاست میں گھسیٹ رہے تھے اب آپ کہتے ہیں کہ فوج کا رول نہیں ہونا چاہیے تو یہ تفریق کیوں ہے خان صاحب کہتے ہیں کہ میں سیاسی جمعتوں کے ساتھ نہیں بات کروں گا میں فوج کے سربراہ سے بات کروں گا اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ سے بات کروں گا آپ کہتے ہیں کہ فوج مداخلت نہ کرے آپ جس کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے انہی کی ساتھ بات کرنی ہے کہ وہ سیاست میں مداخلات کریں میرے ساتھ سیاسی مذاکرات کریں یعنی ایک بات کا سر پیر نہیں دوسری کا بھی سر پیر نہیں دونوں باتوں میں کوئی مطابقت نہیں تضاد ہی تضاد ہے ان کو سمجھ ہی نہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا اگلی خبر ناظرین مختصر سے یہ ہے کہ سلمان اکمدالی صاحب جنہوں نے اپنا الیکشن تو چیلنج کر دیا ہے انہیں 127 کا لیکن انہوں نے اضافی ٹیبنلز بنانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے مراثلہ لکھا الیکشن کمیشن کو کہ اضافی ٹیبنلز بنائے جائیں الیکشن ڈیسپیوڈ کے حوالے سے لیکن الیکشن کمیشن نے یہ اضافی ٹیبنلز نہیں بنائے تو لہٰذا الیکشن کمیشن کو انتخابی عذرداریوں کے لیے اضافی ٹیبنلز بنانے کا حکم دیا جائے اس کے علاوہ میں نے کہا رانہ سنانولو صاحب رات جیونیوز کے پروگرام شازف خانزادہ میں موجود تھے یہ جو نو مائی کا واقعہ ہے آر تو دس مائی ہوا ہے نو مائی کے واقعہ والے سے پہلی مرتبہ رانہ سنانولو صاحب نے اس بات کیا اعتراف کیا ہے کہ جو نو مائی کو ہوا جو ملک بھر میں تیس شہروں میں دو سو مکہ پاتھ پر جو ملٹری املاک کو نقصان پہنچایا گیا حملہ کیا گیا ملٹری تنصیبات پہ توڑ پھوڑ کی گئی یہ انٹیلیجنس فیلئر تھا ہمیں یہ ریپورٹ ملی ہمیں یہ پتا چلا ہم یہ ایکسپیٹ کر رہے تھے کہ سیاسی مظاہرہ تو ہوگا سیاسی ریلی تو ہوگی نارے ہوں گے لیکن ملٹری ملاک ملٹری تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے یہ انٹیلیجنس کا فیلئر تھا ایسی کوئی انٹیلیجنس ریپورٹ نہیں تھی اور اگر ایسی انٹیلیجنس ریپورٹ ہوتی تو پھر ہم اس کا انتظام پہلے کرتے اور پہلے اگر ہمارے پر انٹیلیجنس ریپورٹ آتی ہم انتظامات کرتے ہیں یہ سب کچھ نہ ہوتا ان کو یہ کرنے کے اجازت نہ دی جاتے یہ سابق وزیر داخلہ رانہ سناولہ صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا ہے تو یہ ناظرین آج کے دن کا ہمارا ویلوگ مارننگ ویلوگ امید کرتے ہیں کہ آپ دیکھنے والوں کو پسند آیا ہوگا آپ ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو اپنی دھیر ساری دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا اللہ پیس